حضور کے صحابہ اور حضور کے اہلِ بیت سب کا ذکر کرنا سب کی شان بیان کرنا سب کو اپنا رہبر و پیشوا ماننا اہلِ سنت کی نشانی ہے حق والوں کی نشانی ہے وہ حمدہ خانسہ فرماتے ہیں کہ اہلِ سنت کا ہے بیڑا پار کے اصحابِ رسول نجم ہیں ستارے ہیں کہ اصحابِ رسول نجم ہیں اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی کہ ہم جس کشتی میں سوار ہیں وہ اہلِ بیت کی محبت ہے اور جس کے ذریعے ہم نے ساتھ ساتھ رستہ دیکھنا ہے روشن ستارے دیکھنے وہ حضور کے اصحابہ اہلِ بیتِ رسول کی شان شانِ عظمت اور ہے محبوبیت اور ہے شانِ اختیارات اور ہے شانِ پاکیزگی اور ہے ان کی قربانیوں کی شان اور ہے یہ بھی ہر صفت میں ہر بات میں بےمثال ہے وہ اشار لکھنے کی دو سعادت حاصل ہوئی تھی کہ جو گھرانا وراؤ الورا ہو گیا جو گھرانا وراؤ الورا ہو گیا ساری آلِ محمد پہ لاکھوں سلام تو اللہ تعالیٰ کے یہ محبوب بندے ہستیاں جو ہیں اہلِ بیتِ اتحار کی بات ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اے حبیب تم ان کو فرما دو کل یہ فرما دو ان کو کہہ دو هُوَ اللَّهُ اَحَدُ اللہ ایک ہے اللہ سامد وہ ایسا بے نیاز ہے کہ اسے کسی چیز کی کسی شائع کی کسی بات کی ضرورت نہیں ٹھیک ہے میں ایک مثال کے طور پر بات کر رہا ہوں لَمْ جَلِدْ وَلَمْ جَلْوَدْ وَلَمْ جَكُلْ لَهُ نہیں فرمایا تھا تو کیا اللہ اس وقت تک ایک نہیں تھا کیا پہلے دو تھے چار تھے جب فرمایا کہ اب کہہ دو کہ ایک ہے پہلے بھی تو ایک تھا وہ تو ہمیشہ سے ایک تھا وہ اکیلہ ہے اور ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا اسی کا نام باقی رہنے والا ہے اسی کی شان باقی رہنے والی ہے تو جب اللہ اپنی رسول کی اہلِ بیعت کو یہ فرماتا ہے اے میرے رسول کے اہلِ بیعت اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہر اس چیز کو تم سے دور کر دے ہر اس چیز کو تم سے دور کر دے جس میں ذرہ برابر بھی کوئی ملاوٹ ہو ذرہ برابر بھی جو مکمل پاک صاف نہ ہو اس چیز کو تم سے دور کر دے اور تمہیں اتنا پاک کر دے یعنی تم پاک ہو پر ان چیزوں کو جس میں ذرہ برابر بھی ناپاکی ہو ذرہ برابر بھی اس کو اس نجز کو جو بھی چیزیں ہیں تم سے اتنا دور کر دے اور تمہیں پھر اتنا پاک کر دے جیسا کہ پاک کرنے کا حق ہے یہ اللہ فرمارا ہے اللہ تو کسی کو یار اتنا بھی کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے یہ پاک ہے صاف ہے تو سوچیں وہ کتنا پاک ہوگا سوچیں وہ کتنا پاک ہوگا تو اللہ فرماتا ہے اے میرے رسول کے اہلِ بیت تم سے ان چیزوں کو بھی دور کر دوں یعنی تم پاک ہو ان چیزوں کو بھی دور کر دوں جس میں ذرہ برابر بھی ملاوٹ ہو جو مکمل پاک نہ ہو اور پھر ایسا دور کروں اور تمہیں اتنا پاک کروں یعنی جیسا میری نظر میں میری نظر میں پاک کرنے کا حق ہو اب بتائیں کہ کیا اس سے پہلے ماذا اللہ ماذا اللہ اہلِ بیت مکمل پاک نہیں تھے وہ تو ہمیشہ سے پاک تھے بھئی روایات میں آتا ہے کہ امام حسن پاک کی ولادت باسعادت ہوئی جس روز جس دن کہتے ہیں کہ زہر کے وقت آپ کی ولادت باسعادت ہوئی تقریبا تو اثر کے وقت سیدہ نساء العالمین بنت رسول اللہ سیدہ فاطمہ تظہرہ نے نمازِ اثر ادا فرمائی اثر کے وقت زہر کے وقت ولادت امام حسن ہوئی اسی دن اثر کے وقت آپ نے نمازِ اثر ادا فرمائی اب آپ بات سمجھ گئے ہیں کوئی اس کمی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں کہ اتنا پاک کہ سیدہ کی پاکیزگی کا عالم دیکھیں جب ولادت ہوتی ہے کسی کی تو اس کے بعد ایک چالیس دن کا وقت ہوتا ہے نا ماں کا تو زہر کے وقت امام حسن پاک کی ولادت ہوئی ہے اور اثر کے وقت سیدہ پاک نے نمازِ اثر ادا فرمائی ہے اور لفظِ بطول کا مطلب ہی یہ ہے کہتے ہیں نا فاطمہ تظہرہ بطول بطول کا مطلب ہی یہ ہے یعنی اس لحاظ سے بھی پاک کہ جو بتاکازہِ بشریت صرف بتاکازہِ بشریت ان کی بشریت بھی کوئی بھئی یہ بشریت نہیں ہے ان کی یہ جو نا حضور ان کے قریبی جو مقربین ہیں ان کی بشریت بھی بڑی آلہ ہے بڑے بڑے نور ان کی بشریت کی آگے پیچھے رہ جاتے ہیں تو بشر سے مجھے ایک شیر یاد آگیا یہ جشن سے پہلے لکھا تھا آقا علیہ السلام کے بارے لکھا کہ وہ بشر وہ بشر جس سے روح الامین بھی ہیں پیچھے رہے روح الامین بشر نہیں ہیں نور کے بنے ہوئے فرشتہ کسے بنے ہیں نور سے اور وہ مقربین فرشتوں کے سردار جو اللہ کے قرب میں رہتے ہیں نا فرشتے ان کے بھی سردار ہیں حضرت جبیل پاک اور وہ بشر جس سے روح الامین بھی ہیں پیچھے رہے وہ بشر جن کی رفت کو تک کے فلک ہل گئے اور وہ بشر لامکا نے کہا رب سے وہ مل گئے وہ بشر کے لامکا نے کہا رب سے وہ مل گئے وہ بشر نور کے تو عدب سے ہی لبسل گئے وہ بشر ایسا کہ نور کے تو عدب سے ہی لبسل گئے ان کی شانِ لطافت پہ لکھوں سلام یہ شانِ لطافت ہے بشریت کی تو نورانیت کی تو بات ہی اور ہے یہ نورانیت کی شان نہیں ہے حضور کی یہ بشریت کی شان ہے نورانیت کی بس بات ہوتی تو پھر حضور کو بشریت سمیت جانے کی ضرورت نہیں تھی پھر تو اب روحانی طور پر ہوا آتے ہیں روح مبارکہ جو حضور کی ہے وہ ہوا آتی ہے اللہ کے پاس بشر گیا ہے وہ بشر تو بات میں ایک کر رہا ہوں کہ اہلِ بیت اور حضور نے کیا فرمایا اب یار پھر دیکھو گلی بات حضور کی بشریت کی یہ شان ہے تو نورانیت کی شان کیا ہوگی اور حضور کی روح کی شان کیا ہوگی اور حضور فرماتے ہیں فاطمہ میری روح کا حصہ ہے روح کا سبحان اللہ جس ہستی کی بشریت کی عالم یہ ہے اس کی روح کا عالم کیا ہوگا فرماتے ہیں میرے جگر کا ٹکڑا ہے اور فرماتے ہیں میری روح کا حصہ ہے تو بھئی بھئی پاکیزگی کیسے اتنی نہ ہو تو سوچیں یہ ہستیاں کتنی پاک ہیں کہ اللہ نے ان کو ایسا پاک صاف کر دیا جیسا پاک کرنے کا حق ہے اگرچہ پہلے سے بھی پاک ہی تھے عزل سے پاک ہیں یہ لوگ لیکن اللہ شان بتاتا ہے اللہ اظہار فرماتا ہے شان بتاتا ہے کہ ان سے تو میں نے ناپاکی کو اتنا دور کر دیا اور ان کو اتنا پاک کر دیا جیسا کرنے کا حق ہو اور ان ہستیوں سے اظہار محبت جو ہے اظہار عقیدت جو ہے یہ فقط محرم میں نہیں ہے یہ تو ہر لمحہ ہے ہر لمحہ ہے پوری زندگی کا معاملہ ہے یہ تو ان سے عقیدت اور محبت اور مودت جو اللہ فرماتا ہے تو اللہ فرماتا ہے حبیبی نے کہہ دو میں کوئی چیز تم سے طلب نہیں کرتا جو میری رسالت کی شان ہے رسالت کی جو تمہیں دکھائی ہے شان رسالت اس کے بدلے میں میں تمہیں کچھ نہیں کہتا کہ تم ایسا کرو یا ایسا کرو بس ایک چیز کہتا ہوں اور یہ بھی حضور اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں اس میں بڑا نکتہ ہے اس بات حضور خود بھی فرماتے تو حق تھا بالکل حق اللہ اپنے حبیبوں کہہ رہا ہے کہ حبیب تو انہیں فرما یہ بات کیونکہ حضور کی جو سب سے زیادہ محبت ہے وہ اللہ سے ہے اللہ پاک کا کائنات میں سب سے بڑا کوئی محب ہے تواقہ علیہ السلام کی زیادہ اور سب سے بڑا عاشق اور محبوب بھی جو ہیں وہ بھی حضور ہیں تو حضور نے خود نہیں فرمایا کہ میری اہلِ بیعت سے میں تمہیں مودد کا کہتا ہوں اللہ نے فرمایا کہ اے حبیب انہیں کہہ دے انہیں فرما دے کہ اپنی شانی رسالت کے بدلے میں میں تمہیں سے بس یہ کہتا ہوں کہ تم میرے اہلِ بیعت سے مودد کرنا مودد اور علماء نے بزرگوں نے اس لفظ کا بھی مطلب بتایا ہے سمجھانے کے لیے وہ لکھتے ہیں کہ جیسے مچھلی کو پانی سے نکال لو تو مچھلی مر جاتی ہے تڑپ کر مر جاتی ہے تو اس کیفیت کو یہ نہیں کہتے کہ مچھلی کو پانی سے محبت ہے یہ نہیں کہتے اگر اس کو پانی سے نکالو تو وہ تڑپ تڑپ کر مر ہی جائے گی اس کیفیت کو کہتے ہیں مودد مودد اس لئے اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے اہلِ بیعت سے محبت کرنا یعنی رسول کے فرمایا حبیب نے یہ کہو کہ میرے اہلِ بیعت سے مودد کرنا اگر ان سے تمہارا رابطہ کٹے تو پھر زندہ نہ رہنا مر جانا پھر بس ایسا تعلق جوڑنا ان کے ساتھ بس محبت نہیں کرنی اس سے بھی اگلی بات کرنی ہے کہ اگر وہ رابطہ قائم رکھنا ہے کہ اگر ان سے الگ ہو تو بس مر جاؤ پھر پھر زندہ رہنے کا بھی حق نہ سمجھنا مودد کرنا اہلِ بیعت کے ساتھ یہ ہیں محبتوں موددوں کے محور مرکز جن سے محبت مودد کرنی چاہیے ہم تو کرتے نا اظہارِ محبت اور عقیدت محرموں میں آ کر ایک مثال دے رہا ہوں لوگوں کی باقی سارا سال اپنی مصروفیات میں گھوم ہیں اور کچھ طبقہ ایسا بن گیا کہ جنہوں نے ظاہری طور پر محبت اہلِ بیعت کا لبادہ تو اوڑ لیا اوڑ تو لے لی لیکن اس اوڑ میں اس پردے میں بغزے صحابہ رکھتے ہیں وہ لوگ اس کا تو فائدہ ہی کوئی نہیں کہ وہ جتنا مرضی اہلِ بیعت کی شام بیان کرے اس کا تو کوئی فائدہ نہیں آپ یہ دیکھیں کہ اہلِ بیعت کی محبت بتائی کس نے آپ نے وہ حدیث پاک سنی ہے نا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے سنی ہے نا یہ حدیث علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے یہ بتایا کس نے ام المومنین کہتی ہیں فرماتی ہیں اور کونسی ام المومنین حضرت ام سلمہ نہیں حضرت خدیجہ نہیں حضرت ام حبیبہ نہیں کوئی بھی نہیں ام المومنین سیدہ آئشہ تو صدیقہ سلام اللہ علیہہ بنت صدیق اکبر ام المومنین آئشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ میں نے اپنے اباجان کو دیکھا حضرت ابوبکر صدیق کو اور میں نے پوچھا کہ اے اباجان میں نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ آپ علی پاک کے چہرے کو بڑی محبت سے دیکھتے ہیں اور مسلسل دیکھتے ہیں یعنی اس وقت جب حضور جلوہ فرمان نہیں ہوتے ہیں جب حضور جلوہ فرماتے ہیں پھر تو حضور کو ہی دیکھتے ہیں پھر تو سب ہی حضور کو دیکھتے ہیں جب حضور موجود ظاہری طور پر نہ ہوتے ہیں اس مجلس کی بات ام الممنین فرماتی ہے میں نے کہا یا صدیق اکبر بجانا آپ مولا علی کو پڑا محبت سے دیکھتے ہی جاتے ہیں تکتے ہی جاتے ہیں تو صدیق اکبر نے کہا اس کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے میں نے خود اپنے کانوں سے سنا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ علی کے چہرے کو تکنا عبادت ہے ان کا بغز رکھتے ہو ان کا بغز رکھتے ہو محبت آل رسول کا لبادہ اڑ کر بغز صحابہ رکھتے ہو جنہوں نے پتایا کہ محبت اہل بیعت ہے کیا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے ان کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے ذکر کرنا بھی عبادت ہے خاکی تو بھی سمجھ اور بتا کے یہ ہے یہ بھی کہنا عبادت ہمارا علی آل رسول سے حسنین کریمین سے اظہار محبت اظہار محبت اور اظہار شفقت حضور کا معمول تھا معمول تھا ہم تو کرتے نا سال بعد حضور کی روٹین تھی ہر وقت جہاں امام حسن کو دیکھتے پکڑ لیتے چومتے بوسے دیتے جہاں امام حسین کو دیکھتے بوسے دیتے پیار کا اظہار فرماتے کلمات فرماتے ایسے ایسے جملے فرماتے محبت میں حضور حضور کی روٹین تھی ایک صحابی فرماتے ہیں غالباً حضرت ابو حریرہ کی بات حضور کے ساتھ بازار گئے بازار سے واپس آئے وہ کہتے ہیں کہ حضور سیدہ پاک کے گھر چلے گئے فرماتے ہیں میں بھی ساتھ ہی تھا اور حضور سیدہ فاطمہ کے گھر میں سہن میں جلوہ فرماؤ گئے اب سہن مبارک میں جب بیٹھ گئے تو فرمانے لگے وہ میرا شہزادہ کہاں ہے بڑے پیار سے میرا بیٹا کہاں ہے تو کہتے ہیں اتنے میں امام حسن تشریف لائے اور آپ ننھے ننھے قدموں سے چلتے ہوئے آئے آپ کی عمریں مباری بہت کم تھی اور حضور نے اپنی باہیں پھیلا لی اپنے بازو کھول دیئے حسن پاک کو دیکھ کر اور جس طرح کوئی بچہ بڑے کو دیکھ کر بچہ بھی بازو پھیلا دیتا ہے یوں کر لیتا ہے وہ فرماتے ہیں امام حسن نے بھی بازو کھول دیئے اور یوں چلتے چلتے حضور کی باہوں میں آگئے حضور نے ایک دم سے انہیں پکڑا گلے لگا لیا اور بوسے دیئے اور فرمانے لگے اے اللہ میں حسن سے محبت کرتا ہوں اے اللہ تو بھی اس سے محبت کر اور اے اللہ تو اس سے بھی محبت کر جو اس سے محبت کرے سبحان اللہ سبحان اللہ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور گھر تشریف لائے سیدہ کے گھر تو پھر بڑے پیار سے فرمانے لگے وہ ننہ منا کہاں ہیں اور ننہ منا کہاں ہیں میرا پیارا بیٹا میرا شہزادہ کہاں ہیں تو امام حسن پاک آگئے تو حضور نے پھر سے پکڑ لیا گلے لگا لیا چوما بہت چوما اور یہی جملے فرمائے مولا میں اس سے بڑی محبت کرتا ہوں اور مولا تو ان سے محبت کر جو ان سے محبت رکھتا ہے ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور نے امام حسن کو اور حسین پاک کو ایک ایک کندے پر اٹھائے رکھا اور حضور تشریف لائے رستے میں چلتے وقت حضور نے امام حسن صاحب آگ دونوں کو اٹھایا ہوا ہے اور راوی کہتے ہیں کہ حضور کبھی امام حسن کو چومتے کبھی حسین کو چومتے رستے میں چلتے جا رہے ہیں اور چومتے جا رہے ہیں دونوں کو اور پھر دیکھنے والے نے کہا حضور یا رسول اللہ آپ کو یقیناً ان سے بڑی محبت ہے بڑی محبت ہے فرمایا ہاں مجھے ان سے بڑی محبت ہے اور اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو ان سے محبت کرتے ہیں دیکھیں شان اہلِ بیت شان محبوبیت دیکھیں حضور فرمانے لگے اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو ان سے محبت کرتا ہے حسن حسین سے حسن اہل سے جو محبت کرتا ہے لکھا ایک جگہ حضور تشریف لے جا رہے تھے دعوت پر تو دعوت پر جا رہے تھے تو حضور رک گئے اور صحابی فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور کو دیکھا کہ لوگ بھی کھڑے ہیں لیکن حضور رک گئے تو بھئی حضور کیوں رک گئے کیا سبب بنا تو دیکھا کہ حضور امام حسین کو دیکھ رہے تھے اور حسین پاک بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے تو حضور ان بچوں کی طرف بڑھے اور ان کو پکڑنے لگے حسین پاک کو بھی اور ظاہر ہے ساتھ دوسرے بچوں کو بھی اور حضور ان بچوں کو ہسانے لگے یعنی ان کے ساتھ کھیلنے لگے حضور بچوں کے ساتھ بڑے لوگ کھڑے ہیں دیکھ رہے ہیں کہ حضور کیا فرما رہے ہیں حضور کون سا عمل مبارک کر رہے ہیں تو حضور بچوں کو ہنسا رہے تھے اور اس کے دوران حضور نے اکدم سے امام حسین کو پکڑ لیا پہلے ان کو بھگایا تھوڑا تھوڑا کھیلیں ان کے ساتھ جو خود نہیں کھیلتے تھے کھیلنے سے کراہت بلاکوں سلام حضور خود بچپن میں کبھی نہیں کھیل لیتے لیکن جب ان کی باری آئی تو حضور کھیل پڑے ان کے ساتھ بھی کھیل پڑے محبوبیت ہے نا پھر اکدم سے امام حسین کو پکڑ لیا اور صحابی کہتے ہیں حضور نے اپنا چہرہ امام حسین کے چہرے پر رکھ دیا اور حضور امام حسین کو چومنے لگے ان کو چومنے لگے اور فرمایا اپنا دہن مبارک اپنی زبان مبارک اپنا ہوت مبارک حسین پاک کے لبوں کے ساتھ لگا دیا چہروں کو چوما بار بار اور ایک ہاتھ گردن کے نیچے رکھا ایک تھوڑی کے نیچے رکھا حسین پاک کی اور ساتھ جوڑ لیا اور پھر فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں دیکھیں محبت کا عالم اظہار محبت دیکھیں کون ایسی محبت کرتا ہے کیا محبت کا عالم ہے حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں اور فرمایا اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتے ہیں اور اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے یہ حدیث تو سنی ہے لیکن ان کو سمجھا نہیں ہم نے سمجھا کیسے نہیں اس حدیث کی شان دیکھیں حضور کے فرمان میں جو محبت جھلک رہی ہے نا سنی ہے نا حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں یا یہ دیکھ لیں کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے اگر آپ غور کریں اس فرمان میں اتنی محبت جھلک رہی ہے اتنی محبت جھلک رہی ہے اب آپ مجھے یہ بتائیں آپ کا کوئی محبوب ہو آپ بڑی محبت کرتے ہو اور اسی محبوب سے کوئی اور محبت کرنے لگ جائے تو آپ کا عمل اس بندے کے ساتھ کیا ہوگا یہ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو غصت زہنی جن میں ہے ایک تو وہ طبقہ نا جو تو ویسے ہی حسد میں آ جاتے ہیں جیلسی فیل کرنے لگ جاتے ہیں ان کی بات نہیں کر رہے وہ تو بیچارے ان کی تو بات ہی چھوڑ دیں نا میں ایک اچھے لوگوں کی بات کر رہا ہوں بڑے ذہن والے کی بات کر رہا ہوں کہ پھر بھی وہ بندہ اس بندے سے محبت نہیں کرنے لگ جاتا جو اس سے محبت کرتا ہو اپنے محبوب سے ہاں اس کو ٹھیک سمجھے گا اسے لڑائی جھگڑا نہیں کرے گا کہے گا ٹھیک ہے یار وہ بھی میرا محبوب ہے تم اسے محبت کرتے ہو تو ٹھیک ہے وہ تمہارا بھی محبوب ہے تو ٹھیک ہے تم اپنے رستے میں اپنے رستے محبت کا عالم دیکھیں حضور کا اور اللہ کا ایک تو حدیث وہ ہے کئی حدیث یہ ہیں جیسے فرمایا فرمایا اللہ سے محبت کی خاطر مجھ سے محبت کرو اور میری محبت کی خاطر میرے اہلِ بیعت سے حسن حسین سے محبت کرو ایک تو یہ حدیث ہے ایک یہ ہے کہ جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی اور جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی یا بھی فرمایا جس نے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور یقیناً جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی اور فرمایا جس نے ان سے بغض رکھا در حقیقت اس نے مجھ سے بغض رکھا حضور نے فرمایا اور جس نے مجھ سے رکھا اس نے اللہ سے اور اس کا جو ٹھیکان ہے وہ جہانم یہ باتیں اور ہیں اس کی بھی بڑی شان ہیں یہ محبت میں ایک جکتائی کا عالم ہے یہ محبت میں ایک وحدانیت کا عالم ہے کہ اس کی محبت میری ہی محبت ہے اور میری محبت اللہ کی محبت ہے یہ محبت کی جکتائی دو درجات میں نہیں ہو رہی یہاں پر تین میں ہو رہی ہے جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے کی اس نے اللہ سے کی یعنی تینوں کو جوڑ دیا تینوں کو ایک بنا دیا جس نے ان سے بوز رکھا اس نے مجھ سے رکھا اس نے اللہ سے رکھا یہ ہے محبت میں جکتائی محبت کی وحدہ نیت یعنی ان سب کی محبتوں کو الگ الگ نہ سمجھا جائے یہ نہ سمجھے کہ ان سے محبت اور ہے اور ان سے اور ہے حضور نے فرمایا ان کی محبت میری ہی محبت ہے اور میری محبت اللہ کی محبت ہے یہ تو ایک ہی بات ہے محبت میں بھی ایک بات ہے ان محبتوں میں دوسرا وہ ہے جس نے محبت کرنی ہے بس باقی سارے ایک ہی ہیں مکمل دو ہی دانوں پر یہ تسبیح محبت ہے مکمل دو ہی دانوں پر یہ تسبیح محبت ہے جو آئے تیسرہ دانہ تو دوری ٹوٹ جاتی ہے ایک محبت کرنے بنا ہوتا اور ایک وہ ہوتا ہے جسے کی جائے اب جس سے کی جائے اب اس میں تو یار امام حسن پاک بھی آگئے حسین پاک بھی آگئے سیدہ پاک بھی آگئے علی پاک بھی آگئے صدیق اکبر بھی آگئے فاروق اعظم بھی آگئے سب بھی آگئے حضور بھی آگئے اللہ تعالیٰ بھی تو پھر ایک کیسے ہوا یہ تو بہت سی ہستیاں ہیں تو فرمایا یہی تو تمہیں بتا رہا ہوں یہی تو بتا رہا ہوں کہ الگ الگ نہیں سمجھنا ان سے محبت میری ہی محبت ہے اور میری محبت اللہ کی محبت ہے یہ بات ایک ہی ہے ساری دو سے جب ایک نکلے تو صفر بچتا ہے ویسے دو سے ایک نکلے تو کتنا بچتا ہے ایک لیکن محبت کا کلیہ ایسا ہوتا ہے محبت کی ریاضی ایسی ہوتی ہے محبت کی میتھمیٹک ایسی ہے کہ اس میں جب دو میں سے ایک نکل جائے تو پیچھے زیرو رہ جاتا ہے ایک نہیں رہتا جیسے فرمایا جس نے یہ سمجھا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور ان سے محبت نہ کرے تو فرمایا در حقیقت وہ مجھ سے بھی محبت نہیں کرتا یعنی اس کی ایک محبت بھی بچے گی نہیں ختم ہو جائے گی خود ہی کیوں اپنی اور ان کی اور ان کی محبتوں کو ایک قرار دے دیا حضور نے ان سب سے کرنی ہے تو یہ ایک محبت بننی ہے مکمل جہاں ایک کو بھی چھوڑا تو دوسری بھی آپ کے ہاتھ سے گئی تو آپ دیکھ لیں یہ امت میں جو لوگ خلفہ راشدین کی محبت کو حضور کی محبت سے الگ قرار دیتے ہیں الگ سمجھتے ہیں ان میں حضور کی بھی محبت نہیں ہے جو اہلِ بیعت کی محبت کو حضور کی محبت سے الگ سمجھتے ہیں ان میں حضور کی محبت بھی نہیں اور جو اللہ اور رسول کی محبت کو الگ سمجھتے ہیں ان میں اللہ کی محبت بھی نہیں ہے ان میں تو ہے ہی کچھ نہیں یہ تو فیصلے ہو چکے بھئی یہ ایک ہی محبت ہے بس ساری اور آپ ایک اس سے بھی اگلی بات دیکھیں اس سے بھی اگلی حضور نے یہ جہاں فرما دیا کہ ان سے محبت کرنا میری محبت اور میری محبت اللہ کی محبت اس کے بعد جو یہ حدیث فرمائی نا کہ جو ان سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے پہلے تو تھا محبت کو ایک قرار دے دیا ان سب کی محبت کو اب جو یہ نقطہ آگیا ہے کہ جس نے ان سے محبت کی اس سے اللہ محبت کرنے لگ جاتا ہے اب یہاں حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ جس نے ان سے محبت کی درحقیقت اس نے اللہ سے محبت کی یہ تو فرما چکے حضور پہلے ہی یہ اس سے بھی اگلا سٹیپ ہے یہ اس سے بھی اگلی بات ہے ان کو محبت کرنا بس اللہ کی محبت نہیں ہے فرمایا جو ان سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرنا لگ جاتا ہے اب یہ سارا ایک سرکل بن گیا اب محبت کرنے والا بھی اس دائرے میں شامل ہو گیا پہلے اہلِ بیعت کی محبت مقربینِ خاص کی محبت اہلِ بیعت کی محبت رسولِ پاک کی محبت اور اللہ کی محبت ان تینوں کا ایک سرکل تھا تینوں محبتیں ایک ہی محبت ہیں اب اس میں کیا ہے اللہ اہلِ بیعت سے محبت کرتا ہے اہلِ بیعت کس سے محبت کرتے ہیں حضور سے محبت کرتے ہیں اور اہلِ بیعت اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں حضور اہلِ بیعت سے بھی محبت کرتے ہیں حضور اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں اللہ بنے حبیب سے بھی محبت کرتا ہے اہلِ بیعت سے بھی محبت کرتا ہے یہ تو سب ہی ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں یہ ایک سرکل بن گیا ہے ایک دائرہ بن گیا سب کی محبتوں کا حضور کا سب سے بڑا محبوب محبوب حقیقی وہ اللہ ہے اور اللہ کے سب سے بڑے آشک جو ہیں آشک اکبر جو ہیں وہ حضور ہیں اب ان دونوں محبتوں کی وجہ سے اہلِ بیعت کی محبت تیسری بھی شامل ہو گئی ساتھ اور ان ساری محبتوں کو حضور نے ایک ہی قرار دے دیا اب سنیں اگلی بات یہ دائرہ بن گیا ان سب میں وہ شامل ہیں جو سب ہی ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اب ان میں کوئی ایسا موجود نہیں جو کسی سے محبت نہ کرتا ہو اہلِ بیعت رسول اور اللہ سب ہی ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں ایک سرکل ہے ایک دائرہ بن گیا بس اب اس میں غیر کوئی شامل نہیں اب حضور نے جو یہ فرمایا کہ جو حسن حسین سے محبت کرتا ہے نا اللہ اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے اس دائرے میں عاشقین بھی موجود ہیں اور محبوبین بھی موجود ہیں جو پہلا دائرہ ہے اہلِ بیعت والا رسول والا اور اللہ والا سب ہی ایک دوسرے کے عاشق بھی ہیں سب ہی محبوب بھی ہیں اس میں یا عاشق آسکتا ہے یا محبوب آسکتا ہے بس تیسرا کوئی نہیں آسکتا اب دیکھیں اب اس دائرے میں اگر کسی کو شامل کرنا ہو اور اسے غیر نہ رکھنا ہو تو اس کا صرف ایک طریقہ ہے فرمایا جو ان سے محبت کرے گا اب جب ان سے محبت کرے گا تو کیا بنا؟ محب بنا ایک طرف تو محب بن گیا اب محب بن کے شامل نہیں ہوگا دائرے میں صرف کیونکہ جس جگہ پر جانا ہے جس دائرے میں شامل ہونا ہے اس میں صرف محبین موجود نہیں ہیں اس میں کوئی بھی ہستی ایک ایسی موجود ہی نہیں جو صرف محب ہو اللہ عاشق ہے اللہ محب ہے یا نہیں ہے نا تو کیا اللہ صرف محب ہے؟ محبوب نہیں ہے محبوب بھی ہے حضور محب ہے کہ نہیں محب اعظم محب اعظم ہے نا حضور اللہ کے تو کیا حضور صرف محب اعظم ہے؟ نہیں حبیب اعظم بھی ہے اہلِ بیعت حضور کے محبین ہیں تو کیا اہلِ بیعت صرف محب ہیں حضور کے؟ نہیں محبوب بھی ہیں اہلِ بیعت محبی ہیں محبوب بھی حضور محب بھی ہے محبوب بھی اللہ محب بھی ہے محبوب بھی اب اس میں ایک بھی ہستی ایسی نہیں جو یا تو صرف محبوب ہو یا صرف محب ہو تو اب جب کسی اور کو شامل کرنا ہو اس میں تو کیا دو شرائط ہیں بھئی کہ وہ محب بھی ہو اور محبوب بھی ہو جو ان سے محبت کرے گا جب محبت کرے گا تو کیا بنا محب بنا محبت کرنے والا محب بنا اور فرمایا جب کوئی ان سے محبت کرے گا تو اللہ اس کو محبت کرنے لگ جائے گا وہ اللہ کا محبوب بن جائے گا اب وہ اس کیٹیکری میں تو آگیا اس کسن میں تو آگیا نا کہ جو محب بھی ہو اور محبوب بھی ہو تو بھئی یہ دو شرائط پوری ہوں گی تو اس دائرے میں شامل ہوگا اب اس دائرے میں وہ لا شریک نے لا شریک نے اس دائرہ محبت میں کئیوں کو شریک کر لیا خود تو بیچے کہ لا شریک ہے اپنی ذات کے لحاظ سے لا شریک ہے پر محبت کے لحاظ سے اس نے کئی شریک بنائے ہیں محبت میں تو اس نے کئی شریک بنائے ہیں لیکن اپنی عطا سے اب اس میں یہ نہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ جیسی محبت نہیں یہ بھی ہے یہ بھی اس کی شان ہے اس لحاظ سے اپنی شان کے لحاظ سے وہ شان محبت میں بھی لا شریک ہے اپنی عظمت محبت اور شان محبت کے لحاظ سے بھی ہے لا شریک ہے اور اس نے اس کیٹیگری میں شامل تو کر لیا نا کبھی محبین میں بھی آ جاؤ اور محبوبین میں بھی آ جاؤ تو یہ بڑی بات ہے اس سے بھی بڑی بڑی اور وہ بھی بڑی بات ہے سب کی محبت ایک ہی محبت ہے اور جو فرمایا ان سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے اب سوچنے کی بات یہ ہے جو ان سے محبت کرے اللہ ان سے محبت کرنے لگ جاتا ہے تو یار اللہ کو ان سے اہلِ بیعتِ رسول سے کتنی محبت ہوگی کتنی محبت ہوگی یار سوچو کبھی کتنی محبت ہوگی کہ ان سے کوئی محبت کرے تو اللہ کا محبوب بن جاتا ہے محبوب اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے خود اس کا محب بن جاتا ہے محب یہ اہلِ بیت کی شانِ محبوبیت ہے شانِ محبوبیت اتنا محبوب بھی کوئی ہوتا ہے کہ اتنا محبوب ہو اتنا محبوب ہو اتنا محبوب ہو کہ جب کوئی اس سے محبت کرے تو وہ بھی ہمارا محبوب بن جائے ایسی محبت کہاں ہے ایسی محبت وہ خالق اور مالک کرتا ہے وہ خالق ایسی محبت کرتا ہے اور اتنی محبت کرتا ہے اپنے ان محبوبوں حبیبوں سے کہ جو کوئی بھی ان سے محبت کرتا ہے وہ اس سے بھی محبت فرمانے لگ جاتا ہے اتنی محبت جتنی محبت کرتے ہیں اتنی محبت ہوتی ہے محبت کرنے سے بڑھتی ہے اظہارِ محبت اظہارِ شفقت ہر لمحہ آقا علیہ السلام کا معمول تھا روٹین تھی صحابہ فرماتے ہیں ایک دن حضور باہر تشریف لائے گھر سے حضور نے کوئی بات نہیں کی وہ صحابی کہتے ہیں ہم نے بھی کوئی بات نہیں کی ظاہر ہے کہ حضور اب خموش ہے کوئی گفتگو نہیں فرما رہے تو ہم بھی خموش ہو گئے کہتے ہیں حضور چلے اور ادھر ادھر دیکھا اور ایک بازار میں گئے قریب وہاں سے ہو کر واپس آئے اور آ کر پوچھنے لگے میرا بیٹا کہاں ہے میرا بیٹا کہاں ہے میرا شہزادہ کہاں ہے تو صحابی کہتے ہیں امام حسن یا حسین پاک تشریف لے آئے حضور نے پھر ان کو گلے لگا لیا اب جب وہ آئے چلتے چلتے آئے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ان کا ہاتھ مبارک امام حسن یا حسین کا ہاتھ مبارک وہ حضور کی دھاڑی میں داخل ہو گیا جیسے چھوٹا سا بچہ کوئی چلتا ہوا آتا ہے لڑ کھڑاتا ہوا جیسے بچہ آتا ہے تو حضور کی دھاڑی میں ہاتھ چلا گیا تو حضور نے اپنا چہرہ ان کے چہرے کے قریب کر دیا ساتھ جوڑ لیا پھر کئی بوسے لیے کئی بوسے لیے اور پھر فرمایا اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں مولا تو اس سے محبت کر اور اس سے بھی محبت کر جو اس سے محبت کرے صحابی فرماتے ہیں ایک دل حضور مسجد میں جلوہ فرماتے ہیں مسجد میں بیٹھے بیٹھے حضور فرمانے لگے کہ بھائی بلاؤ میرے بیٹے کو اس کو پکارو میری خاطر میرے بیٹے کو بلا کر لاؤ میرا بیٹا کہاں ہے میرے شہزادے کہاں ہیں تو کہتے ہیں کہ جلدی سے امام حسن حسین پاک کو لائے حضور نے ان کو گلے لگا لیا پیار کیا بوسے دیئے اور فرمایا میرے یہ بیٹے میرے یہ نواسے اور ایک جگہ حضور نے فرمایا اپنے نواسے کو جب پیار کیا فرمایا دیکھو یہ نواسوں میں کیسا نواسہ ہے سبحان اللہ نواسے ہیں بہت نواسے ہیں دنیا میں پر یہ دیکھو کیسا نواسہ ہے سبحان اللہ اور ایک جگہ لکھا ہے کہ حضور نے یہ بھی غالباً فرمایا کہ میرا نواسہ ہی یہ پوری امت ہے پوری امت ہے یہ یہ بس ایک نواسہ نہ سمجھو پوری امت ہے فرمایا اس کی شان ایسے ہے جیسے امتوں میں کوئی ایک امت ہوتی ہے پوری کیا اظہار محبت کیا اظہار شفقت اور محبت میں فرمانے لگے حضور فرمانے لگے یہ حسن اور حسین جو ہے نا یہ نوجوان آنے جنت کے سردار ہیں میرے بیٹے جنت کے سارے نوجوانوں کے سردار ہیں یہ یار یہ اظہار محبت ام المومنین سعید آئیشہ تو صدیقہ ایک دن فرماتی ہیں فرماتی ہیں کہ حضور کا معمول تھا کہ جب بھی امام حسن کو دیکھتے تو پکڑ لیتے اور اپنے سینے سے لگا لیتے اور پھر ان کو چومتے اور یہ بھی فرماتے میں اسے بڑی محبت کرتا ہوں اور جو بھی اسے محبت کرتا ہے اللہ اسے محبت کرتا ہے دیکھو یار لوگوں کا حال دیکھو کہ کس کے بارے بدگمانی کر کے بیٹھے ہیں جنہوں نے بتایا جنہوں نے یہ گھر کی باتیں ہیں یہ روایات گھر میں سے نہ بتائی جاتی ہیں تو کس نے بتانی تھی جن کا شاہد قرآن سیدہ آئیشہ وہ ہیں جانِ ایمان سیدہ آئیشہ مومنوں کی ہے ماں سیدہ آئیشہ ام آئیشہ کی عظمت پہ لاتو سلام یہ کتنی روایات حضرت سیدنا ابو حریرہ نے روایت فرمائی ان کا بھی بغز رکھتے ہیں لوگ وہی لوگ حضرت ابو حریرہ کا بھی بغز رکھتے ہیں اور اس میں سے اکثریت روایات ابو حریرہ سے کارتے ہیں بو حریرہ کو دی دولت حافظہ بو حریرہ کو دی دولت حافظہ مصطفیٰ کی عنایت پہ لکھوں سلام اور فرموداتِ نبی ہو بہو شاد ہیں فرموداتِ نبی ہو بہو شاد ہیں ان کی ہر ایک روایت پہ لکھوں سلام اور جن کا ذکر کر رہے ہیں وہ حسن وہ حسن احسنو محسنو مجتبہ وہ جو فرزندِ اکبرِ بی فاطمہ وہ جو سیدہ پاک کے بڑے بیٹے ہیں فرزندِ اکبر کسے کہتے ہیں جو سب سے بڑا بیٹا ہو وہ جو فرزندِ اکبرِ بی فاطمہ وہ حسن مظہرِ شانِ حسنِ خدا وہ حسن مظہرِ شانِ حسنِ خدا خدا کے حسن کا مظہر اور وہ حسن مظہرِ شانِ حسنِ خدا جو خدا کی شانوں کا حسن ہے خدا کی شان کا حسن ہے اور خدا کے حسن کی شان ہے وہ حسن مظہرِ شانِ حسنِ خدا وہ حسن مظہرِ حسنِ شانِ خدا وہ حسن چہرائے اکسِ شمسُ الدُّحا وہ حسن چہرائے اکسِ شمسُ الدُّحا صحابہ فرماتے ہیں جب حضور کے وسال کے بعد دل بڑا ہی تڑپتا کہ کبھی حضور کو دیکھ لیں ظاہری طور پر تو ظاہری تو پردہ ہو گیا اب کیسے دیکھیں حضور کو ظاہری میں تو پردہ آگیا اب کیا دیکھیں کیسے دیکھیں تو صحابہ فرماتے کہ ہم پھر حضرتِ حسن کا چہرہ دیکھ لیتے جا کر اور فرمایا جب کبھی دل کرتا حضور کا جسمِ اقدس دیکھیں حضور کے کندھے دیکھیں حضور کا سینہ دیکھیں شکم مبارک کمر مبارک ٹانگیں پاؤں دیکھیں حضور کا جسمِ اقدس دیکھیں تو صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم پھر حضرتِ امامِ حسین کو دیکھ لیتے تھے کیونکہ حسین پاک کندھوں سے لے کر قدمین مبارک تک حضور کی شبیحِ کامل تھے شبیحِ کامل تھے اور حسن پاک سر مبارک سے لے کر سینہ مبارک تک حضور کے شبیحِ کامل تھے حضور کی تصویر تھے مجھے آلہ حضرت کا ایک شیر یاد آگیا آپ فرماتے ہیں کہ مادوم نہ تھا چھپا ہوا گم ہونے والا کہتے ہیں نا حضور کا سایہ نہیں تھا کہتے ہیں مادوم نہ تھا سایہِ شاہِ سکالین یہ نہیں کہ حضور کا سایہ تھا ہی نہیں مادوم نہ تھا سایہِ شاہِ سکالین اس نور کی جلوہ گہتی ذاتِ حسنین یعنی حضور کا سایہ بھی نور ہے سایہ کبھی نور ہوتا ہے سایہ تو کسافت ہے لطافت نہیں ہے سایہ سایہ کوئی لطیف چیز نہیں ہے تھوڑی نیچے کے میار کی بات ہے سایہ تو فرماتے ہیں اس نور کی حضور کے سایہ کی جلوہ گہتی ذاتِ حسنین اور تمثیل نے یعنی مثال دینے میں تمثیل نے اس سایہ کے دو حصے کی یہ ہیں آدھے سے حسن بنے ہیں آدھے سے حسین وہ حسن احسن و محسن و مجتبہ وہ حسن مظہرِ شانِ حسنِ خدا وہ حسن مظہرِ حسنِ شانِ خدا وہ حسن چہرہِ اکسِ شمسِ دُحا وہ حسن وہ نواسہِ خیر الورا وہ جو فرزندِ اکبرِ بی فاطمہ واری سے دب دبائے رسولِ خدا حضور نے سنیا ہے میری حیبت کا واری سے حسن شان دیکھیں ہوں امام حسن کی فرمایا حسن میری حیبت اور میری سرداری کا واری سے واری سے دب دبائے رسولِ خدا باعی سے سلحِ امت پہ لاکھوں سلام اور جشن سے پہلے امامِ حسین پاک کے اشار بھی لکھنے کی سادت حاصل ہوئی تھی میں اکثر سوچتا تھا امامِ حسین پاک کے بارے کیا لکھوں گا مجھ سے تو لکھا نہیں جائے گا اور کئی لوگ مجھے کہتے تھے آپ نے فلان فلان شار بھی فلان ہستی کے بارے میں چھوڑ دیئے لکھے نہیں تو میں کہتا تھا مجھے سمجھ ہی نہیں آتا میں کیا لکھوں جو روٹین کی باتیں ہیں لکھنے کی بات نہیں لکھ تو میں سکتا تھا کرم سے فضل سے بیسے نہیں خود نہیں لیکن میں یہ سوچتا تھا اگر وہ ہی باتیں ہوئیں جو ہر کسی نے کر دی پھر وہ مزہ نہیں آتا پھر وہ بات نہیں ہوتی امامِ حسین پاک کے تو سینکڑوں ہزاروں شار مل جائیں گے لیکن یہ سوچتی کہ کچھ تھوڑا سا الگ ہو اور دیکھیں امامِ حسین پاک کا جو آپ نے شیر سنا ہے یہ جو کچھ سطرے لائنیں سنیں گے پھر میرے ایک چانک ذہن میں آیا کہ حضور نے فرمایا حسین میری سخاوت کا وارث ہے اور حسین میری جررت کا وارث ہے پھر شیر لکھا وارثِ جررتِ مصطفیٰ ہیں حسین وارثِ جررتِ مصطفیٰ ہیں حسین میرے آقا کی جررت پہ لکھوں سلام اور مصطفیٰ کی سخاوت کے وارث بھی ہیں مصطفیٰ کی سخاوت کے وارث بھی ہیں شہنشاہِ سخاوت پہ لکھوں سلام اے شبیحِ نبی اے شبیحِ نبی یا حسین سیدی اے شبیحِ نبی یا حسین سیدی حسنِ کل کی وراثت پہ لکھوں سلام حسنِ کل تمام حسن حسنِ کل کی وراثت پہ لکھوں سلام اور جب حضور اپنی زبانِ مبارک مولا حسین ان کے دہن میں ڈال دیتے تھے آئے آئے سبحان اللہ اور لعابِ رسول اپنا لعابِ دہن ان کو عطا فرماتے تھے اس کیفیت پہ شیر ہے نوش فرما رہے تھے یعنی پی رہے تھے نوش فرما رہے تھے لعابِ رسول نوش فرما رہے تھے لعابِ رسول مولا شبیح اور شربت پہ لکھوں سلام حضرتِ مولا شبیح شبیح کس کا نام ہے امامِ حسین کا نام اور وہ جو آئیں وہ جو آئیں لگے مصطفیٰ آگئے وہ جو آئیں کو لگے مصطفیٰ آگئے اتنی پیاری شباہت پہ لکھوں سلام اتنی پیاری شباہت پہ لکھوں سلام اور ان کو نانا سے اور نانا کو ان سے جو ہے ان کو نانا سے نانا کو ان سے جو ہے دونوں طرفہ محبت پہ لکھوں سلام اور مصطفیٰ یہ کہیں مجھ سے یہ ان سے میں کبھی اس طرح کے سارے شہر سنیں آپ نہیں میں نے بھی نہیں سنے مصطفیٰ یہ کہیں مجھ سے یہ ان سے میں اس محبت کی شدت پہ لکھوں سلام اہلِ بیعت سے اظہارِ محبت جو ہے یہ حضور کی بہت بڑی سنت ہے حضور نے جو عمل زندگی میں ایک بار بھی کر دیا وہ سنت بن گئی ایسے ہی ہے نا یا ایک بار کچھ فرما دیا اسے کہتے ہیں قولی حدیث جو فرمائی گئی ہو اور جو کر کے بکھا دی ہے اسے کہتے ہیں فیلی حدیث عمل والی اور ایک حدیث کی قسم وہ ہوتی ہے نہ حضور نے فرمایا ہو نہ کیا ہو لیکن حضور کے سامنے وہ عمل ہوا ہو اور حضور نے منع نہ فرمایا ہو یہ بھی حدیث کی قسم ہے تو یہ جو حدیث ہے یہ تیسری قسم بھی ہے صحابہ ان سے محبت بھی کرتے ہیں اور یہ فیلی حدیث بھی ہے اہلِ بیسِ محبت کیوں؟ محبت کرتے تھے حضور ان کو چومتے تھے سینے لگاتے تھے ان کو کبھی کندوں پر اٹھا کے بازاروں میں نکل جائے کرتے تھے سب لوگوں کے سامنے ان کے بوسے لیا کرتے تھے اور یہ قولی حدیث بھی ہے حضور ان کی محبت میں کئی جملے اعطا فرمائے حضور کئی فرمودات آقا نے ارشاد فرمائے اور پھر یہ وہ عمل ہے وہ حدیث ہے وہ سنت ہے جو حضور کا معمول تھا کبھی کبار کی بات نہیں ہے یہ حضور اکثر کرتے تھے جب بھی کئی سے واپس آتے بچوں کو اٹھا لیتے تھے اور فرماتے تھے یہ میرے بیٹے ہیں یہ میرے بیٹے ہیں محبت بھیوں فرماتے ہیں یہ میرے نوازیں ہیں یہ میرے شہزادیں ہیں اور سینکڑ وہاں دیئے حضور نے فرمائی وقتا فوقتا تو ان سے ہی ظہار تو یار ہر وقت ہی بنتا ہے اور میں نے پہلے بھی ارز کیا تھا کہ جو اللہ کے کامل فقراء ہوتے ہیں کامل فقراء وہ حضور کی آل میں ہوتے ہیں روحانی طور پر حضور نے کیا فرمایا کہ ہر متقی میری آل میں سے ہے ہر متقی جس میں تقوی ہے وہ میری آل میں سے ہے اور روحانی بشارات جو ہوتی ہیں مختلف اولیاء کی آپ سنتے ہیں کتابیں بھری پڑی ہیں بہت سی بشارات روحانی طور پر حضور کی طرف سے صحابہ اہلِ بیت کی طرف سے اولیاء کو جو بشارت ملتی ہیں بہت سی ان میں ایک بشارت کرم نوازی یہ بھی ہوتی ہے کہ حضور فرماتے ہیں تم میری آل میں سے ہو یا حضور پاک روحانی طور پر کسی کو اپنا بیٹا فرما دیں روحانی طور پر خواب میں کتنی بڑی بات ہے تو ہمارے مرشد بھی انہی لوگوں میں سے ہیں انہی کامل ہستیوں میں سے اللہ کے محبوبوں میں سے ہمارے دادا مرشد بھی سید اور نجیب الطرفین حسنی بھی ہیں حسینی بھی ہیں ہمارے پردادا مرشد بھی سید آلِ رسول امیرِ ملت حضرتِ سلمان فارسی جو صدیق اکبر کے باجن کا نام آتا ہے اپنے شجرے میں شجرے طریقت میں حضور نے ان کو بھی اتنا پیار دیا کہ یہ بھی اہلِ بیعت میں سے ہیں پر ہمیشہ سر جھکانے کی توفیق ادا فرماتا ہے ان کا ذکر تو جتنا کرتے جائیں کام ہے جتنا کرتے جائیں کام ہے آپ نے واقعات سنے ہیں اور آپ کی شہادت کے واقعات بھی سنے ہیں اگرچہ اس میں بہت سی باتیں کرنے والوں نے خود سے بھی کر دی ہیں تو وہ بڑی لمبی تاریخ ہے یہ ساری بھی جب امام حسین پاک کربلا کی طرف جا رہے تھے تو جاتے وقت کیا کیا ہوا آپ نے کیا کیا آمال کیے اور کیا کیفیت تھی لکھنے والے لکھتے ہیں کہ ایک بارہ جب آپ جانے لگے جو آخری دن تھا جب سفر کی طرف روانہ ہونا تھا تو آپ اپنے نانا جان کی قبر مبارک پر چلے گئے حضور کے روزے پہ گئے پاس چلے گئے اور پاس جا کے رونے لگے رونے لگے پتا تھا کہ اب میرا آخری دن ہے یہاں پر اور رو کے پتا کیا فرماتے رسول کی بارگاہ میں عرض کا کرتے رسول پاکی کہتے ہیں میرے نانا جان اے اللہ کے حبید اے میرے جد امجد کہتے ہیں میرے نانا میں اس وجہ سے نہیں رو رہا کہ میں شہید ہو جاؤں گا میں اس وجہ سے نہیں رو رہا یا رسول اللہ ایک تو مجھے در اس بات کا ہے کہ شہادت تو میری ہونی تو ہے لیکن مجھے در اس بات کا ہے کہ آپ کے شہر کا تقدس پامال نہ ہو اگر میں یہی رہا مدینے میں تو اس یہاں پر قتل و غارت نہ ہو سوچ دیکھو یار سوچ دیکھو اصل جو انسان کی شخصیت ہوتی ہے اب اس کی سوچ ہوتی ہے مولانا روم فرماتے ہیں جلال الدین رومی رحمت اللہ لے آپ فرماتے ہیں کہ انسان کی اصل ہستی جو ہے وہ فقط اس کی سوچ ہے باقی تو فرمایا ہڈیاں اور گوشت ہیں آپ فرماتے ہیں نانا جان میں اس لیے نہیں رو رہا کہ میں شہید ہو جاؤں گا مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ اس سرزمین کی جو عزت اور حرمت ہے جو عظمت ہے اس میں کہیں حرف نہ جائے کہ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ جی امام حسین مدینے میں تھے اور قتل و غارت ہوئی اور شہید ہو گئی اور لڑائی ہو گئی جنگ ہو گئی ارض کرنے لگے یا رسول اللہ میں یہاں پر قتل و غارت نہیں ہونے دوں گا تو یا رسول اللہ میرے نانا جان میں اس وجہ سے یہاں سے جا رہا ہوں میں اس وجہ سے یہاں سے جا رہا ہوں اور آپ فرماتے ہیں لکھنے والے لکھتے ہیں کہ جب مام حسین پاک روئے آپ بڑا روئے اور کہنے لگے کہ نانا جان آج تو بس آخری دن ہے آپ کی بارگاہ میں ظاہری طور پر میں آپ کی جسمیں اقدس سے دور جا رہا ہوں اس قبر نور سے دور جا رہا ہوں مولا میں دوری سے رو رہا ہوں میں دوری سے روتا ہوں شہادت کے ڈر سے نہیں روتا تو کہتے ہیں امام حسین نے کیا دیکھا امام حسین نے کیا دیکھا کہ حضور نے امام حسین کو اپنے پاس بلا لیا اسی وقت اور گلے لگا لیا اپنی باہوں میں لے لیا اسی وقت اور پھر پیار کیا جیسے بچپن میں کرتے تھے بچپن میں چونتے تھے حضور بار بار چونتے تھے تو جب آپ کربلا کے لیے نکلنے لگے اس دن بھی حضور نے گلے لگا دیا قبر انور پر جب امام حسین پاک تشریف لائے حاضر ہوئے تو امام حسین رو کے ارث کرنے لگے یا رسول اللہ میرے نانا جان اب مجھے اس دنیا میں جانے کی ضرورت نہیں آپ نے مجھے تو اپنے پاس بلا لیا میں آپ کی قبر پہ آیا تھا آپ نے مجھے اغوش میں لے لیا کہنے لگے یا رسول اللہ نانا جان اب تو مجھے باہر جانے کی ضرورت نہیں اور مجھے حاجت بھی نہیں اور میری تو بس ایک ہی خواہش ہے کہ مجھے آپ یہیں اپنی قبر کے اندر یہیں پہ جگہ دے دیں اور میری کوئی طلب نہیں کہتے پھر حضور نے چوما پھر کلے لگایا پھر پوسے لیے اور کہا بیٹا حسین ابھی نہیں کہا بیٹا ابھی تم نے واپس جانا ہے ابھی تمہیں واپس جانا پڑے گا ابھی تم جاؤ اور اللہ نے جو تمہارے لیے عجرِ عظیم تیار کر کے رکھا ہے جو تمہیں ظاہری شہادت کے بعد ملے گا بیٹے بھی وہ باقی ہیں ابھی وہاں جاؤ تو پھر حضور کے حکم پر مولا حسین پھر تشریف لے آئے اور قبرِ انور کی مٹی کے ساتھ مبارک کے ساتھ اس خاکِ انور کے ساتھ چہرہ لگا لیا لپٹ گئے رونے لگے کہتے اچھا نانا جان پھر آخری سلام ابھی آپ کو میرا آخری سلام اور حضور فرمانے لگے اے میرے بیٹے اب تم وہاں جاؤ اور ان قریب تم اپنی ماں اور اپنے والد کے ساتھ ہوگے وہ بھی تمہارا انتظار کر رہے ہیں حضرتِ علی المرتضی اور سیدہ فاطمہ ترزہرہ فرمائے فرمائے تمہارے ماں باپ بھی تمہارے انتظار میں ہیں اب تم جاؤ اور اس مرحلے کو تیہ کرو اور بیٹے سبر کے ساتھ رہنا بالکل سبر کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ رہنا پھر حضور امام حسین پاک رو کر سلام عرض کر کے دوبارہ بوسے لیے حضور نے پھر آپ واپس تشریف لائے اور پھر حضرتِ سعیدنا صدیقِ اکبر کی قبر کے قریب آگئے پھر وہاں بھی روئے اور وہاں بھی سلام کیا پھر حضرتِ عمر بن الخطاب فاروقِ عاظم کی قبرین پر آگئے قریب قریبی تو ہے بالکل پھر وہاں پر بھی سلام کیا وہاں بھی روئے اور ان سب کو سلام کر کے نانا جان کو سلام کیا پھر خلیفہِ اول کو کیا پھر خلیفہِ دوم کو کیا سلام کر کے پھر آپ وہاں سے چل گئے چل دیئے پھر اپنی والدہ کی قبر پہ گئے جنت البقی میں پھر وہاں اپنے اہلِ بیعت کے جو کچھ لوگ بڑے جو پہلے کے حضور کے رشتہ دار صحابہ قریبی تھے پھر ان سب کو سلام کرنے لگے اور ساتھ ساتھ آنسوں کی جھڑی جاری تھی سب کو سلام کر رہے کہ اچھا میں بھئی ظاہری طور پر تم سب کو چھوڑ کے جا رہا ہوں اللہ کا حکم ہے اللہ کا عمر ہے میں نے جانا ہے پھر حضرت سیدہ ام سلمہ کے پاس گئے حضور کی زوجہ محترمہ کے پاس جن کو حضور نے وہ مٹی عطا فرمائی تھی سنا ہوئے آپ نے واقعہ کہ مٹی عطا فرمائے کہ حضور نے فرمائی تھی سلمہ ام سلمہ جب یہ سرخ ہو جائے تو سمجھ لینا کہ حسین شہید ہو گیا پھر ان کے پاس گئے ان کو جا کے کہا کہ اممہ جی میں جا رہا ہوں تو ام سلمہ رونے لگی بہت رونے لگی ہچکیاں بند گئی اور آپ نے کسی اور علاقے کا بتایا کہ میں مکہ کی طرف جا رہا ہوں تو حضرت امم سلمہ بھی سمجھ گئی کہ یہ مکہ کو نہیں جائیں گے ان کا رستہ بدل جائے گا اور یہ کربلا کی طرف چلے جائے گی کیونکہ ان کو تو پہلے سے معلوم تھا پھر وہ بھی رو پڑے اور وہ بھی رو پڑی یوں کئیوں کو آپ سلام کر دے گا کئیوں کو پھر آپ نے اپنے خاندان کے لوگوں کو ازواج متحرات میں سے جو حیات تھے ان کو ملے یوں پھر آپ کا پورا سلسلہ ہے نوافل ادا کیے روزہ رسول کے قریب اس کے بعد نانا جان سے باتیں کر کے یہ سارے کلمات بول کر حضور نے جو جو فرمایا پھر وہ سب سن کر پھر آپ کربلا کی طرف روانہ ہوئے اور حضور نے اس وقت بھی بتایا کہ میرے بیٹے اب تم وہاں جاؤ گے اور کربلا کے مقام پر شہید کر دیے جاؤ گے اور فرمایا بیٹے تمہیں وہاں پیاسا بھی رکھا جائے گا بہت پیاسا رکھا جائے گا اور فرمایا زبا کر دیے جاؤ گے تو جو اللہ کی راہ میں زبا ہو جاتا ہے وہ پھر زبیح اللہ کا مقام پا لیتا ہے زبیح اللہ اسمائیل زبیح اللہ ابتدا ہے اسمائیل اور انتہا ہے جس کی حسین تو یہ قربانیوں کا سلسلہ وہ پھر آپ یوں چلتے گئے پھر آپ نے سنے آگے واقعات کہ کیسے کیسے مقام میں شہادت جام شہادت نوش فرمایا اس لیے ان کو سید الشہادہ کہتے ہیں اسلام میں اللہ کی رحم بڑی بڑی عجیب شہادتیں بھی ہوئیں بڑی بڑی عجیب اب آپ سوچیں اس سے عجیب کونسی بات ہے اور حضور نے وہاں بھی فرمایا جب آخری دن امام حسین بک حضور نانا جان کے روزے پر قبر مبارک پر جب بات کر کے آئے تو حضور نے اس وقت پھر فرمایا حسین تمہارے خاندان کے تمہارے اہلِ بیعت کو بھی شہید کر دیا جائے گا خیر پھر آپ نے واقعہ سنا ہے سارا کربلا میں کیا کیا جو ظالموں نے ظلم ڈھائے اور آپ نے فقط اس کو صبر کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ ان مراحل کو گزارا ویسے آپ اشارہ کرتے تو آپ جانتے ہیں جن کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کی شان یہ ہو کہ وہ چاہیں تو حکومتوں کے تختے پلٹ دیں جو چاہیں چاہیں تو اشاروں سے اپنے قایہ ہی پلٹ دیں دنیا کی یہ شان ہے خدمتگاروں کی تو سردار کا عالم کیا ہو لیکن آپ نے صبر اور استقامت کے ساتھ یہ زیادہ بڑی بات ہوتی ہے یہ آپ کہتے ہیں نا کہ جی ایسا کیوں نہیں ہو رہا اور ایسا کیوں نہیں ہو رہا ہمارے مرشد کو بھی کئی لوگ ارز کرتے تھے جب مخالفوں کا دور اٹھتا تھا نا بار بار تو ارز کرتے تھے کئی لوگ کہ حضور آپ کی تو اختیار میں ہے آپ اشارہ فرمائیں دعا کریں اللہ سے اللہ ان کو خود ہی ختم کر دے گا تو آپ اس پہ کوئی خاص ایکشن نہیں لیتے تھے فرماتے تھے یار اللہ کی مرضی ہے اللہ کی مرضی کوئی نہیں اس کے سامنے یہ وہ دیکھ رہا ہے حضور کی بھی نبی پاکی انہی کا فیض ہے نا انہی کی صیرت پہ عمل تھا یہ اپنی ذات کے لیے کبھی آپ نے بدلہ نہیں لیا آقا علیہ السلام تو یوں صبر کے ساتھ رہنا بہت بڑی بات ہوتی بہت بڑی بات ہوتی ایک درویش تھے جنگل میں جا رہے تھے تو آپ کے پیچھے آپ کی بیٹی بھی بیٹھی تھی کسی سواری پر سوار تھے کسی اونٹ پر یا کسی گھوڑے پر تو رستے میں ڈاکو آگئے اور ڈاکو نے مال و اسواب لوٹنا شروع کر دیا اور مار دھاڑ بھی کی تو درویش نے کچھ نہیں کہا اس تقامت کے ساتھ بیٹھے تھے جب انہوں نے برا بھلا بھی کہہ دیا مال بھی لوٹ لیا کچھ مار دھاڑ بھی کی کچھ نہیں کہا ایک دم سے اپنی بیٹی یا نواسی کی چیخ کی آواز آئی اس درویش کو انہوں نے ایک دم پیچھے مڑ کے دیکھا تو ایک ڈاکو نے اس شہزادی کی اس درویش کے جو نواسی تھی یا بیٹی تھی ان کے کان میں ایک بالی تھی اس کو کھینچا یوں کر کے جب اس کو کھینچا تو کان سے خون کا دھارہ نکلا یہ دیکھ کر درویش کو جلال آگیا اور آپ کے پاس ایک چھڑی تھی اور کافروں کے پاس تلوارے نیزے سب کچھ تھا آپ کو جب یہ دیکھے جلال آیا تو آپ نے چھڑی گمائی ایک چھڑی سے یوں اشارہ کیا تو ان کا چالیس لوگوں کا گروہ تھا ڈاکووں کا اس میں سے کئیوں کی دس بارہ کی گردنیں اتر گئیں اسی وقت اور کئی بے ہوشوں کے گر پڑے ایک تصرف کیا یوں لکڑی کی چھڑی سے ایک درویش کی بات ہو رہی ہے اللہ والے درویش کی درویشوں سے بڑے درویش امام الاولیاء سلطان العارفین حضرت سلطان باہو فرمائیں سلطان باہو فرمائیں کہ حسن اور حسین ان کے قدموں کی خاک میری آنکھوں کا سرما ہے وہ امام حسین ان کا صبر و استقامت دیکھیں کہ حضرت علی اکبر کا واقعہ آپ کے سامنے ہے حضرت علی اصغر کا واقعہ آپ کے سامنے ہے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں اپنے خاندان کو شہید ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں اور تصرف نہیں کر رہے ہیں بتائیں اتنی استقامت اتنی استقامت اور صبر ہوگا کسی میں یہ ہے مقام رضا مقام سبر و رضا اور اس میں مولا حسین کمال پر ہے اسے کہتے ہیں کہ آشک آشک ہر کوئی یک ہے پر آشک بندہ مر کے زہر پہ اللہ کوئی نہیں پیندہ آشک پیندہ بھر کے کم آشکہ نہ سجدے بچ رہنا آشک نوے کوئی پھولڑے پھول دے نہیں بدلے اٹی دے تکڑ تل جان دے آشک تل جان دے آشک تول دے نہیں وہ چاہتے تو کیا نہیں کر سکتے تھے اور کیا نہیں کر سکتے تھے لیکن ہر دنیا میں رہنے والے انسان کو سبق دیا اور صرف بتقاضہ بشریت اب آپ نے اپنی تصرف کوئی نہیں کیا روحانی طاقت استعمال کوئی نہیں کی بس صرف اہزے بشر بطور ایک ظاہری انسان کے آپ نے صبر و استقامت کے ساتھ رہنا سکھا دیا ساری دنیا کو کہ انسان میں کتنا صبر ہے کتنی استقامت ہے اور حق کے لئے لڑنا سکھا دیا میدان میں آنا سکھا دیا یہ ہے یقین محکم عمل پہ ہم یقین محکم آپ نے نانا جان کو پتا کیا عرض کی اس دن بھی اے میرے نانا جان مجھے تو مجبور کیا جا رہا ہے اور آپ نے جزید کا نام لیا کہ اس کی طرف سے اور اس کی فوج کی طرف سے اور عرض کرنے لگے نانا جان اگر میں اس کے ہاتھ پر بیعت کروں تو یہ کافری ہوگی تو یہ تو میں کر نہیں سکتا اور اگر یہیں رہوں میدان عمل میں نہ جاؤں تو وہ پھر بھی مجھ سے لڑیں گے مجھے شہید کرنے کا مجھے قتل کرنے کا منصوبہ بن چکا ہے یہ نہیں تھا کہ اگر امام حسین پاک نہ جاتے کربلا میں تو پھر آپ کی شہادت نہ ہوتی یہ نہیں تھی بات آپ کو معلوم تھا آپ نے فرمایا آپ نے ارز کی یا رسول اللہ میرے نانا جان انہوں نے تو پھر یہاں آ کر مجھے قتل کریں گے اور یہاں آ کر کریں گے اور آپ بھی فرما چکے کہ ایسا ہونا ہے ورنہ ظاہرے ہر کسی کی کیا جورت تھی کسی میں کہاں اتنا دم کوئی میں سامنے بھی آ سکے لیکن ایک مشیعت الہی فیصلہ تھا اللہ کا تو پھر کہنے لگے یا رسول اللہ میں پھر یہاں سے جاتا ہوں تاکہ اس سرزمین کا تقدس پامال نہ ہو اس سرزمین مدینہ پر قتل و غارت نہ ہو میں جا رہا ہوں تو خیر یہ سبر اور یہ استقامت جو ہے یہ رہتی دنیا تک مثال ہے اور اس کی بقا جو ہے انسانیت کی بقا جو ہے ظلم کے خلاف جہاد جو ہے اس کی بڑی عظیم مثال واقعہ کربلا ہے امام حسین پاک اہلِ بیتِ رسول نے ہمیں یہ سبق دیا ساری کائنات کو وہ میں بھی شیر پڑھنا تھا یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتحِ عالم جہادِ زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں یہی حضور نے فرمایا نا کہ میری امت کی بقا جہاد میں ہے جہاد میں ہے جو جہاد نہیں کرتے اور جہاد واجب ہو چکا ہو اور جہاد نہ کیا جائے تو پھر بقا نہیں رہتی ہے پھر فنا ہو جاتا ہے سب کچھ ختم ہو جاتا ہے پھر سب کچھ پھر انسانیت پس جاتی ہے تضلیل ہو جاتی ہے انسانیت کی پر انسانیت کو عظمت ملنی ہے تو جہاد سے ملنی ہے ظالم کے خلاف کھڑے ہو کر ملنی ہے چھپ چھپا کر تھوڑی ملنی ہے یا خاموشی سے سائیڈ پر ہو جانا اس میں بقا نہیں آتے غلامی میں نہ کام آتی ہیں تدبیریں نہ شمشیریں جو ہو ذوق یقی پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں تو ایسا کام کرتا کون ہے جب انسان یہ جہاد کرتا ہے تو کوئی اللہ والا ہی پھر رکھتا ہے بس یہ ذہن میں رکھنا ہوتا ہے کہ جہاد کرنا کہاں ہے اور کس بات کو جہاد کہتے ہیں جہاد ہے فقط ظالم کے خلاف جانا ظالم کے خلاف اپنی عوام کے خلاف جانا جہاد نہیں اولیاء اللہ کو علماء کو برا کہنا جہاد نہیں جس کا طریقہ اور نظریہ اور خصوصی طریقہ اپنے ساتھ نہ ملے اس کو بھی کافر کہہ دینا یہ جہاد نہیں جہاد ہے ظالم کے خلاف تو علمی طور پر جہاد ہونا چاہیے علمی طور پر اور وہ کیا ہے بدعقیدگی کو ختم کرنا محبت پیدا کرنا محبت کے جہان قائم کرنا اخوت کا بیان ہو جا محبت کی زبان ہو جا تو یہ ہے اور یہی ہے رمز مسلمانی کہ محبت کی فراوانی اور عملی طور پر بھی جہاد کرنا علمی طور پر جہاد کرنا روحانی طور پر جہاد کرنا اپنے آپ کے ساتھ جہاد کرنا اسی کئی اقسام ہے تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ مولا حسین نے اہلِ بیتِ رسول اللہ نے اور حضور کے صحابہ نے ان سے بڑا جہاد کسی نے نہیں دیا خلفِ راشدین اہلِ بیتِ رسول اللہ آلِ رسول اولیاءِ کاملین ان سے بڑا جہاد کوئی نہیں کر سکتا انہوں نے بہت بڑے جہاد کی جہاد دعائی جہاد جہاد دعائی جہاد اہلِ بیتِ رسول اللہ